دراصل اسلام ایک انقلابی نظریہ و مسلک ہے جو تمام دنیا کے اجتماعی نظم سینکشن کو بدل کر اپنے نظریہ و مسلک کے مطابق اسے تعمیر کرنا چاہتا ہے اور مسلمان اس بین الاقوامی انقلابی جماعت انٹرنیشنل ریولیشنری پارٹی کا نام ہے جسے اسلام اپنے مطلوبہ انقلابی پروگرام کو عمل بیلانے کیلئے منظم کرتا ہے اور جہاد اس انقلابی جدوجود ریولیشنری سٹرگل کا اور انتہائی سرف طاقت کا نام ہے جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسلامی جماعت عمل میں لاتی ہے تمام انقلابی مسلکوں کی طرح اسلام میں عام مروج الفاظ کو چھوڑ کر اپنی ایک خاص استلاحی زبان ٹرمنالوجی اختیار کرتا ہے تاکہ اس کے انقلابی تصورات عام تصورات سے ممتاز ہو سکے اسلام نے حرب اور اسی نوعیت کے دوسری الفاظ جو جنگ وار کے مفہوم کو ادا کرتے ہیں قصدا ترک کر دیئے ہیں اور ان کی جگہ جہاد کا لفظ استعمال کیا جو سٹرگل کا ہم معنی ہے مگر اس سے زیادہ مبالغہ رکھتا ہے سوال یہ ہے کہ پرانے الفاظ کو چھوڑ کر یہ نیا لفظ کیوں اختیار کیا گیا اس کا جواب بجس اس کے اور کچھ نہیں کہ جنگ کا لفظ قوموں اور سلطنتوں کی ان لڑائیوں کیلئے استعمال ہوتا تھا اور آج تک ہو رہا ہے جو اشخاص یا جماعتوں کی نفسانی اغراض کیلئے لڑی جاتی ہیں ان لڑائیوں کے محرک محض ایسے شخصی یا اجتماعی بقاسد ہوتے ہیں جن کے اندر کسی نظریے اور کسی اصول کی حمایت کا شائعبہ تک نہیں ہوتا اسلام کی لڑائی چونکہ اس نوعیت کی نہیں ہے اس لئے وہ سیرے سے اس لفظ ہی کو ترک کر دیتا ہے اس کے پیش نظر ایک قوم کا مفاد دوسری قوم کا نقصان نہیں ہے وہ اس سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا کہ زمین پر ایک سلطنت کا قبضہ رہے یا دوسری سلطنت کا اس کی دلچسپی جس سے ہے وہ انسانیت کی فلاہ ہے اس فلاہ کے لیے وہ اپنا ایک خاص نظریہ اور ایک عملی مسلک رکھتا ہے اس نظریہ اور مسلک کے خلاف جہاں جس کی حکومت بھی ہے اسلام اسے مٹانا چاہتا ہے قطع نظر اس سے کہ وہ کوئی قوم ہو اور کوئی ملک ہو اس کا متعاہ اور اپنے نظریہ اور مسلک کی حکومت قائم کرنا ہے بلا لحاظ اس کے کہ کون اس کا جھنڈا لے کر اٹھتا ہے اور کس کی حکمرانی پر اس کی ضرب پڑتی ہے وہ زمین مانگتا ہے زمین کا ایک حصہ نہیں بلکہ پورا کررہ زمین اس لیے نہیں کہ ایک قوم یا بہت سی قوموں کے ہاتھ سے نکل کر زمین کی حکومت کسی خاص قوم کے ہاتھ میں آ جائے بلکہ صرف اس لیے کہ انسانیت کی فلاح کا جو نظریہ اور پروگرام اس کے پاس ہے یا بالفاظ صحیح تر یوں کہیے کہ فلاح انسانیت کے جس پروگرام کا نام اسلام ہے اس سے تمام نو انسانی متمتے ہو اس غرض کے لیے وہ ان تمام طاقتوں سے کام لینا چاہتا ہے جو انقلاب برپا کرنے کے لیے کارگر ہو سکتی ہے اور ان سب طاقتوں کے استعمال کا ایک جامع نام جہاد رکھتا ہے زبان و قلم کے زور سے لوگوں کے نقطہ نظر کو بدلنا اور ان کے اندر ذہنی انقلاب پیدا کرنا بھی جہاد ہے تلوار کے زور سے پرانے ظالمانہ نظام زندگی کو بدل دینا اور نیا عادلانہ نظام مرتب کرنا بھی جہاد ہے اور اسی راہ میں مال صرف کرنا اور جسم سے دور دھوپ کرنا بھی جہاد ہے موسیقی